پروگرام ہائے رہوا کی بیٹی کا آغاز آج میں کسی شاعر کی لکھی اس نظم سے کروں گی سنا ہے پچھلے وقتوں میں بیٹی ایک ندامت تھی زندہ دفنا دی جاتی تھی میں جب بھی آئینہ دیکھوں میری آنکھیں یہ کہتی ہیں کچھ الفاظ بدلے ہیں رسمیں اب بھی باقی ہیں بس انداز بدلے ہیں دفنائی اب بھی جاتی ہے پروگرام ہائے رہوا کی بیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماہرہ ماجد علی ناظرین یورپی ممالک جہاں دن بدن ترقی کے منازل تیہ کرتے جا رہے ہیں وہیں ہمارا پیارا ملک پاکستان تنازولی کا شکار ہے اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام ہائے رہوا کی بیٹی میں عورتوں پر سنفی تشدد نائنصافی اور ان کے حقوق کی آگہی کے متعلق متحرک طور پر کام کرنے والی آباد تنظیم کی ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر میڈم رافیہ بنگش موجود ہے سنفی تشدد سے مراد اس طرح کا تشدد جو کسی بھی صرف کی بنیاد پر کسی بھی مرد یا عورت کے ساتھ کیا جائے اور اس میں زیادہ تر جو صرفی تشدد کی بات ہوتی ہے تو ہم خواتین کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ صرف کی بنیاد پر یا ان کی سیکس کی بنیاد پر خواتین کے ساتھ جائنڈر ڈسکرمینیشن ہوتی ہے اور یہ مختلف تسبقی ہوتی ہے اور آپ کو ہر جگہ اس کی اقسام نظر آئیں گی یہ ڈسکرمینیشن ہمیں نظر آتی ہے جو ہماری سنف یا جائنڈر کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر بچی چھوٹی ہے تو گھر میں اس کو کم اہمیت دینا اپنے بھائی کے مقابلے میں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمیت میں کھانا پینا اس کی دوسری ضروریات اس کے کھلونے وغیرہ جو پسند کرتی ہے وہ نہ دینا یا اسی طریقے سے اگر تعلیم کے مواقع ہیں تو تعلیم کے مواقع بھی لڑکیوں کو کم ملنا لڑکوں کو زیادہ دینا یا آپ دیکھنے کے کچھ پیلز ہیں جس میں لڑکیاں بھی بہت بہاتری سے کام کر سکتی ہیں بہت اچھا کام کر سکتی ہیں جس میں پولیس ہے یا آپ کی آرمی ہے یا آپ کی ایر فورس ہے لیکن ان تمام جگہوں تک خواتین کو یا لڑکیوں کو نہیں رسائی مل سکتی ہے یہ بیسکلی ہوتا ہے ہماری سنف کی بنیاد پر اور جو آپ کا سوال ہے کہ سنف کیا ہے یا جینڈر کیا ہے اور اس میں کیا ہے تو اس کو جب ہم جینڈر کو پڑھتے یا سنف کو پڑھنے تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈسکرمنیشن کو بھی پڑھیں کیونکہ بداخل ڈسکرمنیشن ہم اس کی اثر روم تک نہیں پہن سکتے ہیں اگر آج کی بنیاد میں آپ دیکھیں تو اس میں جو وائلنس ہوتا ہے اس کی کئی جو ہمارے پاس سے شکلے ہیں جو ہماری سنف کی بنیادی یعنی کی جینڈر کی بیسکر لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہیں جس میں کچھ آپ دیکھیں رسم و رواج ہیں ہمارے ان کو اگر دیکھا جائے جس میں بسند کی شادی کا حق ہے ویراسط میں حق ہے یا آپ لوگوں کے جو ویراسط کی ویج پر لڑکیوں کو اکثر ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے اور ان کو اس طرح ٹکلیر کر دینا کہ وہ تاری کر دیا جائے یا ان کو ہسپیٹلائز کیا جائے کہ وہ کوئی نفسیاتی مرد کا شکار ہیں اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں جو ہماری جینڈر جس کریمنیشن کی بیعث پر خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں اور کوئی کا سامنا کرتی ہیں مواشرے میں عورتیں یہ مظالم کیوں برداشت کرتی ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف قسم کی ڈسکرمنیشن ہے اگر ڈسکرمنیشن ہماری سوسائٹی میں ہے تو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ ویک سسٹمز بھی ہمارے موجود ہیں ایک تو گھر کی طرف سے خواتین کو سپورٹ نہ ہونا جس کی وجہ سے ان میں اس طرح کا کانفیڈنس ہی بلٹ نہیں ہوا کہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے سکیں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کا فقدان یا آپ اس میں جو خاص میں کہوں گی جیسے پولیس ہے وہاں پر خواتین کو مرات نہ دینا یا اس طرح کے قوانین کا نہ ہونا جن کی وجہ سے خواتین کانفیڈنس کے ساتھ ان کے پاس جا سکیں اور اپنے لیے جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں وہ اویل کر سکیں تو ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری خواتین امپاور نہیں ہیں وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرتی ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی وہ سٹینڈ لیتی ہیں اگر کچھ وہ اپنے لیے کرنا چاہتی ہیں تو وہ نہیں کر پاتی ہیں اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ جی اس کے گھریلو جو روابط ہیں وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ شہر کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ان سے ڈیووز لے لیں تو ڈیووز خود ایک ہمارے معاشرے میں سٹیگما ہے اگر وہ خلا میں جاتی ہے تب بھی اس کو سننا پڑتا ہے کہ شاید اس کے کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہے شاید اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا گھر نہیں بنا رہی ہے اور یہ کھلا لے رہی ہے اسی طریقے سے اگر اس کو ڈیووز ہو جاتی ہے تو ڈیووز کی صورت میں بھی اس کو یہ سننا پڑتا ہے کہ یہ اچھی عورت نہیں تھی اس وجہ سے اس کے شہر نے اس کو چھوڑا اور ایکزمپل ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ پٹ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اسی میں ہی وہ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی آواز نہیں بلند کرتی ہیں یا اپنے حق کے لیے آگے نہیں آتی ہیں کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ڈی ون سے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ جی اگر لڑکی اس طرح کا کوئی عمل کرے گی تو وہ باعث سے شرم ہوگا نا صرف اس کے لیے اس کے باپ کے لیے اس کے بھائی کے لیے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا سسرال بھی اسی دائرے میں آ جاتا ہے اور اس کو گنا جاتا ہے تو اس لیے ہماری خواتین اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی ہیں میڈم سنفی تشدد کا قانون کیا ہے اور اس پر کتنی سزا متعین ہے رسم و رواج کو فوکس کرتے ہوئے جو ہمارے پاس قانون آیا وہ دو ہزار کیارہ میں آیا اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بڑا خوبصورت ایک قانون ہے جس میں قرآن سے شادی کی بات پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی لیکن اس قانون کے مطابق آپ کی اگر کسی لڑکی کی قرآن سے شادی کی جاتی ہے تو اس پر بقاعدہ سزائیں موجود ہیں اور وہ پانچ لکھ تک کی جلمانہ کی صورت میں ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں وراست میں حصہ نہ دینا جو کہ ہمارے ہاں ایک رسم کی جاتی ہے لڑکی کو کیونکہ جائداد میں ہمیسہ اس لیے نہیں دینے کیونکہ انہوں کو جہے سے اتنا زیادہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو جائداد میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں جو بچپن کی شادی ہے بچکانہ شادی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ابھی ہمارے پاس ایک الگ سے بھی دو ہزار تیرہ میں چائلڈ ماریج رسٹر ایکٹ آ چکا ہے اور اس کے تحت بھی اگر لڑکی کی عمر اٹھارہ سال اور لڑکے کی عمر اٹھارہ سال نہیں ہے اور ان کی شادی کر دی جائے تو شادی میں جو شریک لوگ ہیں یا جیسے کہ مولوی صاحب ہیں نکارت نکافہ ہیں ان تمام کو اس قانون کے تحت اریسٹ کیا جا سکتا ہے ان کے لیے سزائیں اس قانون کے تحت موجود ہیں میڈم زیادہ تر تشدد کے واقعات اور مسائل درجی نہیں ہوتے اس کی کیا وجوہات ہیں مورتوں کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ معمولی سمجھا جاتا ہے جب دیر بن سے آپ کے ہاں ڈسکرمینیشن شروع ہو جاتی ہے تو عورت کو ہی ہر چیز میں کسوبار کہا جاتا ہے اور اس کے حقوق کو مانن ہی نہیں جاتا مرسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت کوئی ایک سنگل کیس ریجسٹر نہیں ہوا چائلڈ میریج رسٹرینڈ ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس ایکٹ کے تحت ہمارے پاس ایک کیس ریجسٹر نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس بٹا سٹا کا قانون موجود ہے قرآن سے شادی کا قانون موجود ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا انٹیومن پریکٹسز ایکٹ کے تحت جو قوانین موجود ہے کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہو رہا ہے ریجسٹر نہیں ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ ہم خواتین کے مسائل کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں رومیسٹک وائلنس یا جیسے کہ ہم نے بٹا سٹا کی بات کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بچکانہ شادی کے حوالے سے یہ تو ہماری سوسائیٹی نے ایکسیپٹ کر دیا ہے ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر دیا ہے کہ یہ ہمارے رسم و رواج ہیں اور اس کو چیلنج کرنے والا غدار ہے اس کو چیلنج کرنے والا غنائکار ہے جب یہ ہماری سوچ ہوگی تو اس صورت میں ریپورٹ کرانے کوئی نہیں جائے گا ہمارے معاشرے میں سب سے سستا مزدور بیوی کو تصور کیا جاتا ہے جو کہ بلا معافضہ ہی سارے کام سر انجام دیتی ہے پھر بھی اسے مرد کی میراس کیوں سمجھا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے سے جب عورت بہت زیادہ آگے آرہی ہی تو اس وقت اس کو دیوی بنا کر اور ایک جگہ پوجھنے کی حد تک رکھ دیا گیا اور خاتون کو کہا گیا کہ جی تم بہت محترم ہو تم بہت ہمارے لئے قابل احترام ہو تو تمہارا باہر جانا صحیح نہیں ہے بلکہ تمہارا گھر میں رہنا بہت زیادہ صحیح ہے ہماری سوسائٹی کی سوچ ہے اس کی بنیاد پر ہی ہماری جب لڑکی کو عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا شروع میں تو اس کو بڑا ایک اچھا درجہ دیا گیا بعد ہی میں جب اس کے تمام حقوق اس سے لے لئے گئے تو پھر وہ ایک ایسا ہی مزدور بنا جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم باہر تو اگر اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہیں تو اس کو تو ہم دس ہزار پندرہ ہزار اس طرح کی سیلریز پی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے گھر میں عورت ہے جو صبح سے اپنا کام شروع کرتی ہے اور رات گئے تک وہ کام ہی کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم معافظہ تو دور کی بات ہے کہ ہم دیں ہم اس کے کام کو اکنالیج بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ عورت کے ساتھ کام کو بان دیا گیا ہے لیکن مرد کیونکہ مرد ہے اور اس کو موجود ہے کیا کہتے ہیں کچھ بینیفٹ دیے جاتے ہیں کہ جی مرد کا کام نہیں ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائیا کام کرے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ تو پھر خواتین جو ہماری جورو کا غلام جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے تو اس طرح کی سوچ ہے اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہی ہم لوگوں کو کام کرنا ہوگا میڈم تشدد اور مظالم سے بچنے کے لیے آپ ہمارے معاشرے کی عورت کو کیا پیغام دیں گی